چوتھا سبق یہ ہے برے کام سے روکنے والا بڑی اہم بات برے کام سے روکنے والا اپنے آپ کو اس برے کام سے الگ کر لے لیکن اگر اس نے یہ سمجھنے ہوئے کہ میری برادری ہے میں اپنی قوم قبیلے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں مجھے اس بات کا تو پتہ ہے کہ میری برادری نہ حق یعنی اس کا یہ موقف درست نہیں ہے ان کو کہتا بھی ہے یہ آپ کا موقف درست نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے جو جو ہے وہ سٹانس لیا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں کہتا ضرور ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اب میں اپنے برادری کو کیسے چھوڑ دوں اب میں اپنے برادری کو کیسے چھوڑ دوں اسی طرح سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے اب میں اپنی سیاسی تنظیم کو کیوں چھوڑ دوں اب میں اپنا سیاسی نظم بندی کو کیوں چھوڑ دوں باوجود اس کے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یاد رکھئے برے کام سے صرف روکنا کافی نہیں ہے بلکہ برے کام سے روک کے اس سے الگ ہوں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے ورنہ یاد رکھنا جو سزا ان کام کرنے والوں کو ملے گی وہی سزا کے مستق ہم بھی ٹھہریں گے ایسا نہیں ہوا باغ والے واقعے میں باغ والے واقعے میں ایسے ہی ہوا نا ان میں سے ایک بھائی نے کہا تھا یہ کام نہ کرو یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں یہ باغ دیا ہے لہٰذا تم یہ کام نہ کرو ایسے کام سے پیچھے ہٹ جاؤ انہوں نے اس کی بات نہ مانی لیکن اس نے اپنی برادری نہیں چھوڑی وہ اپنے دونوں بھائیوں سے پیچھے نہیں ہٹا اس کا اس باغ کے اندر حصہ تھا لیکن اس کا حصہ بھی جاتا رہا وہ اپنے حصے کو بھی نہ پاسکا حالانکہ اس کی پلیننگ یا اس نے اپنے بھائی کو یہی کہا تھا یہ کام درست نہیں ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو لیا ان کا ساتھی بن گیا ان کا ہم نوا بن گیا تو وہ بھی اسی طرح اپنے حصے سے محروم ہو گیا جس طرح باقی دو بھائی محروم ہوئے پانچوں سبق کیا ہے عقل سے کام نہ لینے والے جذبات اور لالج کی روح میں بے کر سب کچھ گما بیٹھتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کے لیے لیکن اگر اچھائی اور برائی کی تمیز کرتے ہوئے وہ اپنی اس عقل سے کام نہ لے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس تمیز کو نہ کر سکے اور جذبات کی روح میں لالج میں آ کر ان کے ساتھ ہو لے تو سب کچھ گما بیٹھتے ہیں کیونکہ بے عقلی کا انجام یہی ہوتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کو متعون کرتے ہیں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھیراتے ہیں لیکن مجرم سب ہی ہوتے ہیں جرم کرنے والے سب ہی ہوتے ہیں بس اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ان میں سے فساد کی راہ کھولتا ہے اور دوسرا آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل دیتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے جس طرح یہ تین بھائی تھے ان تین بھائیوں نے ایک نے ہی اس رائے کو پیش کیا نا کہ ہم غربہ مساکین کو ان کا حق نہیں دیں گے ہم ترابط داروں کو ان کے حق سے محروم کر دیں گے ایک بھائی نہیں کہا تھا نا باقی ایک تو ہم نبا اسی وقت ہو لیا تیسرے نے بات کر دی جو کہ درمیانہ تھا نہیں ایسا کام نہیں کرنا بھئی لیکن بعد میں وہ بھی اس نے بھی ان کی خموش جو ہے وہ حمایت کر دی تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عقل سے کام لیں عقل سے کام نہیں لوگے تو بے عقلی کا انجام یہی ہوتا ہے ایک فساد کی راہ کھولنے والا ہے باقی دونوں آنکھیں بند کر کے ساتھ چل دیتے ہیں لہذا جرم میں جو ہے وہ سارے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں اور چھٹا سبق یہ ہے کہ برے سے برے بواشرے کے اندر بھی بعض سعید روحیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو ان کی بے راہ روی پر ٹوکتی رہتی جو ان کو ان کے برے رستے کے بارے میں بتاتی رہتی جو ان کو اگاہ کرتی رہتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ یہ کام برا ہے اپنی برادری میں اپنی قوم قبیلے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں یہ کام غلط ہے یہ معاشرے میں سوسائٹی میں ایسی سعید روحیں بھی ہوتی اور ساتھ ماہ سبق یہ ہے یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ قابلیت صلاحیت اور مال و دولت کا اگر ہم صحیح مصرف نہیں کریں گے اپنی قابلیت اپنی صلاحیت اپنی استعداد اس کو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ مال و دولت یا مال و اسباب جو میں نے جمع کیا ہے یہ میری اپنی قابلیت استعداد اور صلاحیت کی بنا پر ہے میرے اپنے فنکاری کا نتیجہ ہے کہ اتنا سارا مال و اسباب میں نے جمع کر لیا ہے اور مال و دولت کا صحیح مصرف نہیں کریں گے مال و دولت کو ان کے حقداروں تک جو اس میں سے حصہ ہے حقداروں کا وہ ان تک نہیں پہنچائیں گے تو اس کو ان آیات میں سورہ القلم کی ان آیات میں تسبیح کے نام سے یاد کیا گیا ہے تسبیح کرنا یعنی اس کو تسبیح کرنا کیا گیا ہے تسبیح صرف سبحان اللہ نہیں ہے تسبیح صرف سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ نہیں ہے تسبیح کیا نام تو ہمیں جو ہے وہ کافی معروف ہے تسبیح ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے ہم اس کے پر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ مختلف طرح کے وظیفے اس کے پر پڑھتے رہتے ہیں تو یہ تسبیح جو ہے تسبیح صرف ان وظائف کو کرنے کا نام نہیں ہے اگر مال و دولت کو اس کے صحیح مصرف پر خرچ نہیں کریں گے تو ہم تسبیح نہیں کر رہے اگر اس کے صحیح مصرف پر خرچ کریں گے اپنی صلاحیت اپنی قابلیت اپنی استدار اپنی قوت اپنی فنکاری کو اگر اس کا صحیح مصرف ہوگا اگر اس کو اللہ کا دیا ہوا سمجھیں گے تو یہ بھی تسبیح ہے